یہ دو سو آٹھ اسوی صدی کی بات ہے سالوں کی کھنخار جنگ کے بعد پورے اتری چین پر ایک جان لیوہ سناٹا جھایا ہے ایک ایک کر کے سارے مہانی و دھاؤں کا انت ہو چکا ہے پردھان منتری کاؤکاؤ کے ہاتھوں اب تو سمراتھان نے بھی ان کی طاقت کے آگے سر جھکا دیا ہے لیکن اب بھی دکشن کی اور سے انہیں جنوطی مل رہی ہے دو یودھاؤں نے کاؤکاؤ کی شیطانی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی ہے ایک ہے تجربے کارلیو بی اور دوسرا ہے کم تجربے والا نوجوان سنچین کاؤکاؤ نے سمراتھ کے آگے ان دونوں کو باقی قرار کرنے کا پرستاو رکھا ہے اور شانت دکشنی شیطر پر جنگ چھڑنے کا سجھاؤ بھی دیا ہے موسیقی میرے سمراتھ کی جائے ہو کاؤ کاؤ ہن سامراتھ کی سینہ کے پردھان منتری کل میں نے لیو بی اور سنچین کے خلاف جنگ کا پرستاو رکھا تھا کیا آپ اسے منظور کرتے ہیں آپ حال ہی میں اتر سے جنگ لڑکر لوٹے ہیں ہماری پرجا اور سینہ کو آرام کی ضرورت ہے سنچین اور لیو بی خود کو دکشن کے سمراتھ سمجھ بیٹھے ہیں وہ آپ کے سامراجے کو ہاتھی آنے کی فراق میں ہے اگر وقت رہتے کچھ نہیں کیا گیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کا سامراجے آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا کاؤ کاؤ اس بارے میں مجھے سوچنے کا وقت چاہیے اب آپ اس بارے میں کتنا سوچتے رہیں گے میرے سپاہیوں نے مہان ہے ان سامراجے کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کیے کیا آپ اپنا تیش نکالا بھی بھول گئے شاہی پریوار نے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کی تھی اگر میں نے بغابت کرنے والوں کے سر نہ کچھلے ہوتے تو کیا آج آپ خود کو سمراج کہلوا پاتے کاؤ کاؤ یہ ہمارا عدیش ہے کہ تمہاری نگرانی میں ہماری سینہ باغی لیو بھی اور سنچان سے لڑنے کے لیے کوچھ کرے گی شکریہ مہاراج ہر دن سو میل کا سفر دیکھ کرتے ہوئے مہان شاہی سینہ نے پورے دکشن شیطر میں آتنگ پھیلا دیا اور لیو بھی کی راجدھانی پر قبضہ کر لیا زو یون لیو بھی کی سینہ کا بہتر جنرل گنٹی میں کم ہونے کے باوجود بھی لیو بھی کی سینہ شہر کے باہر کی کھلی جگہ میں کاؤ کاؤ کے حملے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے لیو بھی کے سب سے وفادار جنرل ٹکڑی کا ندرتو کر رہے ہیں جن کا مقصد ہے بے گناہ کسانوں کو خون خرابے کا شکار ہونے سے بچانا شنوناتیوں کی سرکشہ پر خود نظر رکھ رہے ہیں لیو بھی مہاراج آپ کی پتنی اور آپ کا بچہ آپ بھی گاؤ میں بھسے ہیں بچاؤ 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 کیوں ہو رہا ہے کاؤ 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 کی سینہ اس سے کچھ زیادہ ہی بڑی ہے اس کے سباہی کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں وہ ضرور گولائی والی نیتی سے حملہ کریں گے اس لیے انہیں روکنے کے لیے روشنی سے ان کی آنکھیں چوندھیا دینا یاد رکھنا انہیں دو گھنٹے تک یہیں پر الچائے رکھنا تاکہ سارے شرنارتی بچ کر نکل سکیں اس کام کے لیے تو ہمیں اور ایک ہزار سپاہیوں کی ضرورت پڑے گی وہ مجھ پہ چھوڑ دو چل مہاراج کی جائے ہو کانگ مینگ سارے کے ساتھ بہت دھی میں جا رہے ہیں انہیں کم سے کم اور چار گھنٹے لگے ان کے ساتھ جو سپاہی جا رہے ہیں ان میں سے جنرل زین کو ہزار سپاہی جاہیے تاکہ وہ کاؤ کاؤ کو وہاں روکے رکھ سکیں یہ کسان اکیلے بھی آگے جا سکتے ہیں کاؤ کاؤ کو ہمارا آتما سمرپن چاہیے ان کا خون نہیں دیکھو یہ نورتوں بوڑھوں اور بچوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے مہاراج یہ کسان ہمارا وقت برباد کر رہے ہیں ایسے وقت میں ہمیں ضروری باتوں پر دھیان دینا چاہیے یہ لوگ ہیں انسام راج کے وفادار ہیں یہ کاؤ کاؤ کے ہاتھ سے بچنے کے لیے ہمارے ساتھ آئے ہیں اگر ہم لاغرکوں کی رکشت نہیں کریں گے تو پھر یہ جنگ لڑنے کا مطلب ہی کیا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھو ٹھیک ہے تو پھرائے نوڑا یہ میرے پتی کا اکلوتا فارث ہے اسے دشمنوں سے پچھا لو کھولی پر بیٹھ جائیے چلی ایک چھوڑ سامل کے رانی سائیوہ موسیقا جائیے موسیقا 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 موسیقی 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 گین یو لیوبی کی سینہ کا ایک اور جانباز جنرل موسیقی 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 اس کا ہے چھوزا ساورین 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 اسی براہم اب بھی لڑ سکتے ہیں ہم آتانی سے ہاری مانے نائن ان کی تعداد بہت ہے اگر شرنارتیوں کی رکشہ نا کی تو ہم سب کچھ کھو بیٹھیں گے بھیان دو سب شرنارتیوں کی رکشہ کرو یہ ایک آدیش ہے کین یو آو چلو وقت برباد مت کرو شرناتیوں کی رکشہ کرو داو یون مہراج کی بیٹے کی رکشہ کرو سارے شرنارتیوں کی رکشہ کرو مہراج کی رکشہ کرو مہراج کی رکشہ کرو میں آپ کے بیٹے کو بچا کر لی آیا لیکن رانی صاحبہ کو نہیں بچا پایا مجھے ماف کر دیجئے ماف کر دیجئے مجھے زاؤ یون کھڑے ہو جاؤ میں نے اب تک ہار نہیں مانی ہے کاؤ کاؤ کو لگتا ہے کہ وہ اس سامراج پر قبضہ کر سکتا ہے جب تک میری سانسے چل رہی ہیں میں اس کی زیادتوں کے خلاف ہمیشہ لڑتا رہوں گا مہراج مجھے سنچین سے جا کر مدد مانگنے کی اجازت دیجئے سنچین سے کیا اس میں واقعی اتنی حمد ہوگی کاؤ کاؤ جیسے تاکتور دشمن کے سامنے کھڑے رہنے کی سنچین ایک نوجوان یوتھا ہے جس میں کچھ کر گزرنے کی ہمت ہے سن پریوار نے سالوں سے دکشن پر راج کیا ہے وہ امیر ہیں اور ان کی سینہ تاکتور ہے وہ کاؤ کاؤ سے مقابلہ کر سکتے ہیں اسے ہماری اتنی ضرورت ہے جتنی ہمیں اس کی اگر ہم اس کا ساتھ حاصل کرنے میں کامیاب رہے تو ہم مل کر کاؤ کاؤ کو اتر کی اور ڈھکیل پائیں گے پھر ہم پسچم کی اور جا کر اپنی سینہ کو پھر سے کھاڑا کریں گے اگر ہم پسچم میں بس جائیں گے اور کاؤ کاؤ اتر میں اور سنچین دکشن میں ہوں گے تب مقابلہ برابری کا ہوگا ہم کاؤ کاؤ کو اکلے نہیں رکھ سکتے بھائی صاحب لیو بھی دکشن کی اور بھاگ نکلا ہے اگر اس نے جا کر سنچین سے ہاتھ ملا دیا تو یہ ہی تو ہم چاہتے ہیں نا اگر سنچین لیو بھی سے ہاتھ ملا لیتا ہے تو وہ ایک غرطار کو پناہ دے کر بگاوت کرے گا اور یہ اس سے جنگ کرنے کی صحیح وجہ ہوگی لیو بھی میں شاہی خون ہے پر اس کا جن میں ایک غریب موچی کے گھروا تھا وہ زندگی بھر کچھ نہیں کر بایا سنچین ایک ایسا نوجوان ہے جس نے کبھی کچھ حاصل نہیں کیا ایک ناکامیاب شخص ایک کائر سے ہاتھ ملا بھی لے تو اسے کیا حاصل ہوگا دکشنی شیطر کا راج مہل سنچین دکشنی راج کے شہنشاہ سلام قبول کرے شہنشاہ کانگ مینگ میں نے سنا ہے کہ کاؤکاؤ نے لو بی کی حکومت مٹی میں ملا دی وہ ہار میرے سرطاج کی رحم دلی کا نتیجہ تھی انہوں نے شرناندھیوں کا بیسہارہ چھوڑنے سے انکار کر دیا اس لیے ہمیں شکست کا چہرہ دیکھنا پڑا کاؤکاؤ کی فوج کتنی بڑی ہے فوج میں تو انگینت لوگ ہیں دریائی فوج میں بھی آٹھ لاک سپائی ہیں کاؤکاؤ کا نشانہ مہاراج جیو بھی نہیں ہے بلکہ دکشنی راج ہے کاؤکاؤ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ خود وزیر آزم ہے اور وہ شہنشاہ کو نچا رہا ہے کٹ پتلی کی طرح اگر اس نے دکشنی راجے پر قبضہ کر لیا تو حکومت اس کے ہاتھ لگ جائے گی میرے سرطاج آپ اس کے ساتھ جنگ مت چھیڑنا ہمارے لئے امن سے زیادہ ضروری اور کچھ نہیں ہے سرطاج جنگ کی ساتھ ہوگا سرطاج آپ لوگ چاہیں تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر سکتے ہیں شاید تب وہ آپ لوگوں کی جان بکشتے ہیں اور اگر کاؤکاؤ کو رحم آ گیا تو ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کو راجہ بھی بنے رہنے تھے تو لڑائی کر کے فائدہ کیا کیا تم یہ کہہ رہو کہ لوبی مجھ سے زیادہ قابل ہے نہیں ہمیں آپ کی قابلیت پر کوئی شک نہیں ہے شہنشاہ آپ میں اور مہاراج لیوبی میں کوئی فرق نہیں ہے پھر بھی ہم آپ کی سلطنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جس کا مطلب صاف ہے مہاراج لیوبی سے زیادہ طاقت اور آپ ہیں میرے سرطاج کاؤک مینگ کے پاس کاؤکاؤ کو ہرانے کی ایک ترکیب ہے ہم ایک بار اس کی بات تو سنی سکتے ہیں نا ہم ہارے ضرور پر کمزور نہیں ہیں ہمارے پاس جنرل گین یو زین زی اور زاو یون ہے اور ساتھی دس ہزار سپائیوں کی نو سینہ بھی دکشنی راجے کی بیجور سینہ کے ساتھ ملنے سے دونوں ہی پکش مصبوت ہو جائیں گے ہمارے کاؤکاؤ کی فوج بڑی ہے پر اس میں زیادہ در وہ سپائی ہیں جو بندی ہیں اور اس کے وفادار نہیں نائیوں نے دکشنی موسم کی عادت ہے اور نائی نو سینہ کا کوئی بھی تجربہ وہ ہمارے اچانک حملے کا جواب نہیں دے پائیں گے ہماری بات میں دم تو ہے سرطاج آپ کاؤک مین کی باتوں میں متائیے ویسے بھی ہمارے پاس کاؤکاؤ اسے بگاوت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے شہنشاہ میں جانتا ہوں کہ آپ میں بہت کابیت ہے ہر دلوار کو ایک دن اپنی طاقت دکھانی پڑتی ہے اور وہ دن آ گیا ہے سر تاج سنیے ایسا مت کیجئے سر تاج یہ ہمارے لئے بلکل ٹھیک نہیں ہوگا سوچ سمجھ کے پیسلا لیجئے گا خموش ہو جاؤ ایسی باتیں میں کئی بار سن چکا ہوں مجھے اس پر سوچنے تھا میں سوچ کر ہی جواب دوں گا ہوا کے پڑوں پر میں نے بھری ہے ایسی اڑان پوری دنیا اب ہوگی میرے لئے دن کے سما موسیقی 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 پر افسوس کے کاؤ کاؤ اس راکھ میں بتل دے گا آپ نے شہنشاہ کو تقریباً منا ہی لیا ہے ہاں وہ تو مان جائیں گے پر ایک اور شخص ہے جسے منانا باقی ہے وائس روئے زویو بلکل صحیح وہ تو شہنشاہ سنچین کے لیے ایک بڑے بھائی جیسے ہیں سنچین کے سورگوہسی پیتا نے ایک بار کہا تھا دکشنی راجے کے درباری معاملوں کو ہمیشہ زویو کی صلاح کی ضرورت ہوگی وہ ابھی لال پہاڑی پہ تینات ہیں ان کی حامی بھی بہت ضروری ہے گین زنگ دکشنی راجی کا شیر دل جنرل ساتھ ہو جا ایک ٹکڑیاں یہ بن گئے دو ٹکڑیاں حملہ کرنے کے لیے بہترین نہیں تھی پر افسوس بہت پرانی ہے اس طرف موسیقی 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 زو یو دکھنی راجی کے وائس روی حضور زو یو دکھنی راجی کے وائس روی موسیقی 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 شکریہ سرکار یہ کونگ بینگ ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں اتنی ٹھنڈ میں پنکھا کیوں اس سے مجھے شانت رہنے میں مدد ملتی ہے اب کیا کروں مجھے عادت سی ہے ویسے آپ دیکھنے میں شانت ہی لگتے ہیں اس طرف آپ ہاس رہے ہیں میں ہاس نہیں رہا سرحانہ کر رہا ہوں میرا خیال ہے یہ سپاہی لڑنے کے ساتھ ساتھ سنگیت کا بھی شوق رکھتے ہیں آپ یودکی کلا سمجھتے ہیں جی تھوڑی بہت آپ نے میری نیتی کو پرانا کہا لگتا یہاں پر باتیں آپ تک اڑ کر پہنچ جاتی ہیں میرے کان کچھ زیادہ ہی تیز ہیں جنرل گینگ ٹھونگ مینگ کہتا ہے کہ آپ کی یہ نیتی پرانی ہو چکی ہے ایک نیتی کی طاقت اسے صحیح طرح اپنانے سے ہوتی ہے پرانی ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی تعریف یہ ہے جنرل گینزنگ جنرل گین اور ان کے آدمی کبھی خونخار سمدری لٹے رہے ہوا کرتے تھے یہ بہت بہت دور ہیں شکریہ معافی جاتا ہوں جنرل گین سرکار آپ سنگیت کے جانکار لگتے ہیں کیوں نہ ایک جگل بندی ہو جائے زیادہ تو نہیں تھوڑا جانتا ہوں مجھے لگتا ہے آپ بہت کچھ جانتے ہیں بس ماننا نہیں چاہتے ہیں اگر آپ دونوں ایک ہی لیپ پر چل پائیں تو پھر یہ ملا بہت صحیح ہوگا شکریہ شکریہ بخش موسیقی 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 ہم کام کی بات کی ابھینا کیسے جا سکتے ہیں؟ ان کا جواب ان کا سنگیت نہیں دے دیا مجھے یقین ہے وہ ضرور لڑیں گے میرے بھائی نے یہ جنگ صرف ایک عورت کے لئے چھڑی ہے لگتا ہے کہ یہ یود کا ہونا اب تیہ ہی ہے ہم کاؤ کاؤ کہ حملے کو روک تو نہیں سکتے لیکن یہ یود شاید آنے والی پیڑھیوں کی حفاظت کرے گا بس اس یود کے بعد اور کوئی یود نہ ہو موسیقی تم یہ پینان شب بار بار کیوں لکھ رہی ہو موسیقی پینان کا مطلب ہے شانتی موسیقی 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 سب کہہ رہے ہیں بچوں اور عورتوں کو دور بھیج دیا جائے گا تو کیا مجھے بھی جانا ہوگا میں تمہیں نہیں جانے دوں گا میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا مجھے بھی جانا ہوگا مجھے بھی جانا ہوگا کاؤکاؤ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ خود وزیر آزم ہے اگر اس نے دکشنی راجے پر قبضہ کر لیا تو حکومت اس کے ہاتھ لگ جائے گی مجھے بھی جانا ہوگا 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 لوسو ہوں گے سینہ پتی ہم لیو بی کے ساتھ ہاتھ ملا کر کاؤکاؤ کو ختم کر دیں گے کی حتی ہیں مجھے بھی جانا ہوگا میں آ گئی آپ یہاں کیسے یودھ کے لیے یودھ کے لیے یودھ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے کیا آپ کو یہ مزاق لگ رہا ہے عورتوں کا بھی فرض ہے اپنی ریاست کی مدد کرنے کا یہ تو میرا گھوڑا بھی کہتا ہے ان کی تاریف یہ شہنشاہ سنچین کی بہن ہے راج کماری شینگ زیا راج کماری کیا کبھی یودھ میں گئی ہیں گئی تو نہیں پر جانا ضرور چاہوں گی اپنے پہلے یودھ کے بعد ہی میں نے دعا کی تھی کہ مجھے دوسرا یودھ نہ لڑنا پڑے بہتر ہوگا کل کے یودھ میں مجھے بھی شامل کیا جائے سنیے رکیے ذرا رکیے ایک بار اور جلدی کرو سنو سبھی یہ پیاری کہانی سنو سبھی یہ پیاری کہانی ایک سندر کنیا بنے گی راجہ کی رانی ایک سندر کنیا بنے گی راجہ کی رانی اگر کھانا ہی نہ ہو تو ایک کتاب کا کیا فائدہ ہے ایک دن تم سمجھ جاؤ گے کہ آج اگر پڑھائی کرو گے تو کل کھانا جھٹا پاؤ گے کیسے ہو جاؤ میں ٹھیک ہوں آپ آگئے یہ ہیں دکھنی راجے سے زوئیوں سلام قبول کیے یوگی بہت بہت شکریہ سنچین کی سینہ ہمارے بہت کام آئے گی میں آپ سبھی کا احسان مند ہوں ہم آپ کے دوست ہیں اور دوست ایک دوسرے پر احسان نہیں کرتے اچھے ایک بات بتاؤ تمہاری سینہ میں کتنے سپاہی ہیں تیس ہزار تیس ہزار شاید کافی نہیں ہوں گے مطلب ہماری سینہ چھوٹی ہے آپ کی سینہ تو ایک ہی یود میں ہار گئی آپ میں کتنے یود چیتے ہیں بتا دیجے تاکہ ہم بھی ہس لیں تم اپنی بکواز بند کرو تم تو آج تک ہر یود میں ہرتے آئے ہو ہائر بندے سے ہار نہیں اچھا ہوتا ہے مجھے چلوٹی دے رہا ہے ہمیں دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے ناکی لڑتے رہنا چاہیے زویو آپ کو کیا لگتا ہے کافی مضبوط ہے یہ کمزور گھاس کی پتیاں بھی ایک ساتھ بنے جانے پر طاقتور بن جاتی ہیں آپ کے پاس ایک اچھا مارک درشک اور بہدور جنرل ہیں ہم دکشینی راجع کی سنتانوں کو اپنی ماتر بھومی کی رکشہ کرنی ہی ہوگی ہمیں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے میرا ایک سپنا ہے ایک ہو کے رہے ہم ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا سرکار دکشینی راجع سے ایک دوتھ آیا ہے کیا سنچان کو میرا بھیجا ہوا خط ملا جی مل گیا اس نے کیا جواب دیا یہ تو کورا ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا لڑنے کا ارادہ ہے اس لئے اس نے شبدوں پر زیادہ وقت برباد نہیں کیا اس کا سر کلم کر دو موسیقی لکشینی راجع کے پہلے شہید کے نام کوئی بات نہیں اس نے ہمارے دودھ کو مار دیا تاکہ ہمارا جذبہ کم ہو جائے میں اس سے نہیں ڈر تھا اسے دن کا تو انتظار تھا مجھے تو زو یو کو سمودری لڑائی پسند ہے سینہ پتی کائماؤ اور زینگ یون بھی لڑنے کو بے قرار ہیں ٹھیک ہے ہماری سینہ کو ندی کے راستے لے جاؤں سینہ پتی کائماؤ کی نو سینہ بہت طاقتور ہیں اوہ اور پانی کا بہاو بھی ان کے پکش میں ہیں حملہ پانی کے راستے ہو سکتا ہے سرکار ہم لوگ کب کوچھ کریں گے کل پھور سے پہلے وہ بے سبر وہ آج ہی رات ہملہ کرے گا نہیں آج رات ہی نکلو کیا وہ واقعی اتنی جلباز ہی کرے گا اس کی چالوں کے لیے ایک ہی شب لاغو ہوتا ہے تیز پچھلی بار اس کی سینہ نے تین دیم میں ڈیڑھ سو میل کا سفر تے کیا تھا اور ہمیں ہمیں تیاری کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا وہ آتما سمرتن سبائیوں کو آگے رکھتا ہے اور اپنے بھروسے مند لوگوں کو پیچھے میرا بھائی اور تم سینہ کو پیچھے کی طرف سے سنبھال ہوگے باقی کے افسر سینہ کو پسچم سے لے جائیں گے تاکہ نو سینہ کو سہارا دیا جا سکے ان کا اصلی نیشانہ کیا ہے یہ جگہ ہے موسیقی موسیقی اب سمجھ آپ لال بھاڑی بار کیوں رہتے ہیں آپ کافی دور اندیشی ہیں پھر بھی لوگ میری نیتی کو پرانا کہتے ہیں میرے پاس اس سے بھی پرانی ایک نیتی ہے کچھوے والی نیتی یہ تو واقعی پرانی ہے اور اگر صحیح وقت پر اس کا استعمال کیا جائے تو کافی اثر دار بھی ہوتی ہے اگر وہ سوچتے ہیں کہ میں نو سینہ کا استعمال کروں گا تو زو یو اور کانگ مینگ دونوں ہی بیوکوف ہیں سینہ پتی قائم آؤ آپ کی نو سینہ صرف دھیان ہٹانے کے لیے ہوگی جی اور تم دونوں دو ہزار سپاہیوں کے ساتھ یہاں جاؤ گے اور ان پر اچانک حملہ کر دو گے کاؤ کاؤ کے سپاہی زمین پر لڑنے کے عادی ہیں کیا وہ پانی کے راستے حملہ کرے گا آپ کو کیا لگتا ہے کاؤ کاؤ کبھی اپنے ارادے ظاہر نہیں کرتا اپنے آدمیوں کے سامنے بھی نہیں موسیقی 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 موسیقا 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 دشمن فس چکا ہے کچوے کے نیتی اب بھی کام کرتی ہے تیار ہو جاؤ موسیقا دیکھا میں نے کہا تھا نا ینگی چال ہوگی ہاں موسیقا 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 مجھے 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 موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 تیار تھے اب ہمیں ان سب کو بلکل کم نہیں سمجھنا چاہیے بھائی سار ان کی نوسینا بہت کمزور ہے ہمیں فوراں ان پر حملہ بول دینا چاہیے اس وقت ہمارے سپاہیوں کو آرام اور لڑائی کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے ہم جلد ہی اس ندی کو پار کر لیں گے میں اب بھی اس پہاڑی پر اپنی قویتہ لکھنے کو بے قرار ہوں سنو وہاں ڈیرہ ڈال دو لال پہاڑی کے سامنے والے کنارے پار ہم جیتے یہ ہم جیتے یہ یہ جہاز واقعی بہت بزبوت ہے اگر یہ چٹان سی بھی ٹکر آ جائے تو ان کا ان کا کچھ نہیں بگڑ سکتا اب زاہر ہے وہ اپنی رن نیتی بدلے گا اور نو سینے کا استعمال کرے گا اس نے اپنی سینہ کو ہماری تاکت پر رکھنے کے لیے پہجا تھا پر ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ان کے حملے کا انتظار کرنا ہوگا مجھے باقی گاہلوں کی بھی مدد کرنی چاہیے دیکھو یہ پٹی کتنی اچھی طرح بندھی ہے تمہیں اچھی ویعت بن سکتی ہے شاید کاؤ کاؤ اتنا بیرہم نہیں ہے وہ بہت بیرہم ہے پوچ کا ایک بہترین افسر جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ چاہے وہ جو بھی ہو پر اس کا کوئی دوست نہیں ہے اور اسی لیے وہ تم سے بہت چھوٹا ہے سرا اشترا فکو موسیقی 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 ہر نیتی کی کمزوری ہوتی ہیں بس پتہ لگانی کی دیر ہے یہ کام اتنا مشکل نہیں ہوگا موسیقی 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 ہے واہ اگر ہوا کیا بات ہے آج تو یہ کامال کا کھیل رہے ہیں صحیح ماندری جی کہ اس کھیل کا شروع کرنے کے آدیش نے ان بچوں کو تاکتور بنا دیا ہے جلو بیشاو اسے اندر لے جاؤ اچھاو بارتے رہو شکتا ہے بیشتر شکتا ہے ماہ بابا سوگ دیز بائی سام زو یو کی سینا چھوٹی ہے وہ پہاڑوں میں چھپ کر ہی وار کرے گا اس معمولی سی جیت نے ہو سکتا ہے زو یو میں خمن بھر دیا وہ چھپ کر وار کرنے والوں میں سے نہیں وہ حملہ کرے گا تو سیدھے سامنے سے دوفان سے بھی آگے سب ہی جان لیں کہ نو سینا کی جیت کا دارومدار ہوگا سینا پتی کائی ماو اور زینگ یون کے کندھوں پر ہم آخری ساس تک آپ کے لئے لڑے گی آگ سے بھی جو شیلا مضبوط جیسے چٹان ماو اور زینگچ کے لئے لڑے گی خار定 ہے یہ تک معلوم یہ سب سمجھنے کے لیے مجھے تمہاری کتابوں کو تھوڑا بہت پڑھنا پڑتا ہے ہزار کتابیں بھی اس ایک پیالی چائے کے آگے کچھ نہیں تمہاری خوشی میں ہی تو میری خوشی ہے تمہاری تلوار ایسے چلی جیسے تم کاؤ کاؤ کو ہرانے کا طریقہ جان چکے ہو کاش کی ہم کاؤ کاؤ کو چائے کے لیے بلا سکتے یدھ بھلا کر پس اس نظارے کا مزا لے پاتے کتنا اچھا ہوتا نا اس انسان کو ان باتوں کی کوئی سمجھ نہیں نئی جگہ نے ہمارے سپاہیوں کو بیمار کر دیا ہے لمبے یدھ نے انہیں کمزور بنا دیا ہے جس سے وہ آسانی سے بیماریوں کی چپیٹ میں آگے اس لیے یہ سب حیزے کے شکار اس کا علاج ہے ہاں ہے تو سہی پر اس میں دیر لگے گی کچھ ہی دنوں میں معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا ہمیں انہیں فوراں دفنان دینا چاہیے دفنانہ نہیں انہیں جلانا ہوگا صرف جلانے سے ہی بیماری کو پھیلنے سے رکا جا سکتا ہے جاؤ چتائیں تیار کر رہا جی رک جاؤ چلو چلو چل دکھے رہو آگے بڑھو چلو 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 چل ناو پر رکھا کیا ہے سب کے سب مر چکے ہیں یہ تو دشمن کے سپاہی ہے جنرل کو اس کی خبر دو جی ایسی اس پر دو اس پر دو اس پر دو لے چوڑا یہ لوگ ہاتھ دیا رو اور کبچوں کو یہاں رکھ دو لاشو کو بہا لیٹا دو ایسی 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 یہ ہیزے سے مرے ہیں ہٹ جاؤ یہ چھونے سے پھیلتا ہے ہٹ جاؤ جسی چیز کمان چھونے جاؤ نکلو یہاں سے ہم لوگوں کو چانا ہوگا ان لوگوں کو یہاں سے لے جاؤ اس جگہ پر روپ پھیلا ہوا ہے کتنے جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو موسیقی 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 ان لاشوں کو کس طرح ٹھکامی لگائیں یہ ہمارے دشمنوں کی لاشیں ہیں انہیں مچھلیوں کو کھلا دو اور کیا نہیں انہیں ان کا حق دیں گے دفنا نہیں سکتے انہیں جلانا ہوگا موسیقی اپنا جام اٹھا کر میں نے یہ گانا گنگن آیا کسے پتا زندگی میں کس نے کیا کھویا کیا پایا وہ اس کی بوند ہے انسان کا جیون بیٹھ گئی زندگی چلا گیا یوون لیکن پھر بھی مانی نہ میرے دل نے ہار چاہے کیوں نہ بچے ہو جینے کے دن چار میرے اس غم کو اب کون سمجھے گا اب بس محفل میں صرف یہ جام چھلکے گا یہ ہاں ہوگی جی تمہاری آرام سے پیو سبھل کر گرم ہے اس طرف بیمار بڑھتے جا رہے ہیں دوائیاں ہیں ہمارے باس ایک اہم چیز ہے کیسیا پیڑ وہ پیڑ بہت کم ہے پر تلاش جا رہی ہے کیا اس سے ہیزار ٹھیک ہو جائے گا کومنگ اس سے روک کے لکشن کم ہو جائیں گے پر اصلی علاج کے لیے دوسری چیزیں چاہیے موسیقا مہدیتا یہ هاں در دور ہے موسیقا موسیقا جلدی کرو ہماری لوگوں کو باہر نکالو جلدی کرو بہی رک جاؤ یہ کیا کر رہے ہو جنرل یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ مریض سپر نہیں کر سکتے جلدی کرو سب کو گھوڑوں پر بیٹھاؤ سنیے یہ لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے تیرے پاس سنیے آپ جا رہے ہیں تو کیا کروں یہ ماں ہمارے تو پھیل دی جا رہی ہے میرے پاس بس بیس ہزار لوگ بچے ہیں اگر یہ سب جاری رہا تو شاید میرا سب کچھ کھو جائے گا مجھے واپس لوٹ کر اپنی سینہ کو پھر سے ایک بار تیار کرنا ہوگا آپ ایسے وقت میں پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ ہی نے ہمارا ساتھ مانگا تھا اب ہماری جان داؤں پر لگا کر آپ بھاگ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے ہم اپنی زبان کے پکے ہیں لیکن دیکھئے ہمارے سپایوں کا کیا حال ہوا ہے تو کیا ہمارے سپایوں کا حال ویسا ہی نہیں ہے خود گرز خود گرز کسے کہا رک جاو سانسے روکو مہارات آپ جانتے ہیں یہ شروع ہو گیا آپ کیسے ایک درشک تک ہارنے کے بعد اب میں اور کچھ نہیں کھو سکتا سپایوں کو بھی زندہ رہنے کے لیے کچھ نیم تو پال نہیں پڑتے ہیں ہمیں اپنے دوستوں کا یقین نہیں توڑنا چاہیے میں جانتا ہوں تمہیں بہت برا لگے گا پر کبھی کبھی صرف انصاف کے بھلوں سے نہیں جی سکتے وقت آ گیا ہے کہ میں دوسروں کو مشکلی لگنے دوں دیکھنا میری یہ بات ایک دن تم ضرور سمجھو گے سنیے آپ کے سپاییوں کے ساتھ لڑنا میرے لیے فقر کی بات تھی ہمارا ایک ہی مقصد تھا لیکن اب تھوڑی مشکل ہوگی پھر ملیں گے ضرور ہم پھر ضرور ملیں گے تم نہیں جاؤ گے میں وعدے پورے کرتا ہوں کوئی بھی کام ادھورہ نہیں چھوڑتا دیوانہ کہا جاتا ہے ایسی باتیں کرنے والوں کو تو پھر میں دیوانہ ہوں حضور چائے تیار ہے بھائیہ جاسوسوں کا کہنا ہے کہ حیزے والی چال کامیاب رہی دکشنی راج میں ہر بڑی بچی ہے ایک بات اور لیو بھی اپنے سارے سپاہی لے کر لوٹ گیا ہے اچھا ہے اب وہ کمزور ہو گئے ہیں بہت اچھے آپ کا سواغت ہے سرکار آئیے حضور سپاہیوں کا رشکشن تو ٹھیک طرح سے چل رہا ہے نا بہت بڑھیاں چل رہا ہے سرکار ہم نے لوہے کی سالانکھوں سے سارے جہازوں کو جوڑ دیا ہے ہمارے سپاہیوں اتر سے ہیں اور ایسے سمدھر یوت کے عادی نہیں ہیں اب ہمارے جہاز پوری طرح ستھر رہیں گے کوئی توفان اب ہمارے سپاہیوں کو بیمار نہیں کر پائے گا انہیں الگ کر سکتے ہیں جی بلکل سپاہیوں جہاز الگ کرو لوہے کی سالانکھیں کھیچی کھالنے سے جہاز الگ ہو جائیں گے سارے جہاز ایک سارت کی طرح آگے رہیں گے یوت کے لئے تیار ایک بات تو کہنی پڑے گی کہ آپ لوگ واقعی زمدھری یوتھ میں ماہر ہو شکریہ حضور سرکار کاؤکاؤ کے پاس تو لاکھوں کی تعداد میں سپاہی ہیں ہمارے پاس صرف تیس ہزار ہیں ہم ان سے بہت چھوٹے ہیں اس طرح سے کیسے لڑوائیں گے ہم یہ جنگ ہی ہماری قسمت تائک آئے گی ہم لڑیں گے چاہے جیتے یا ہرے ہمارے پاس کتنے تیر ہوں گے سرکار پچاس ہزار سے بھی کم چالیس ہزار تیر جاتے وقت لیو بھی اپنے ساتھ لے گئے جیتنے کا ایک ہی راستہ ہے ان کی چیزوں کو تباہ کرو بہت اچھے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے ان کی ہتھیار چھوٹا لیں گے جس سے وہ کمزور ہو جائیں گے کم سے کم ایک لاکھ تیر چھوٹا کر ان کی طاقت کو توڑنا ہوگا ٹھیک ہے تو ان تیروں کو چھوڑانے کی ذمہ داری میری ہوئی رات میں کوہرہ چھاتا ہے دن میں گھنگرارے بادل میں نے صحیح سوچا تھا دھنڈا رہی ہے موسیقی 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 یہ دکشنی موسم بھی بڑا ہی عجیب ہے یہ تھنڈ کے موسم میں آخر بادل کیوں گرج رہے ہیں تم نے سنا دوشمن آگیا دوشمن آگیا بڑھ رہا ہے جہاں گے پوالک کرو شلدی کارو باہی تاربیا جہاں گے بہجو شلدی چلو چلو اندر چلو زب تیار ہو جاؤ دیکھتے ہی حملہ کرو سارے جہاز ایک قطار میں تیر چلاو سارے جہاں گے پوالک کرو سارے جہاں گے پوالک کردئے سارے جو چلو سارے جہازہ کو گھما لو کیا اب ایک ساتھ نگارے بجاؤ انہیں ایک صحیح نشانہ دو اس آواز پر نشانہ ساتھ ہو جلو ہم کامیاب ہو گئے ہیں ہم کامیاب ہو گئے ہیں ہم کامیاب ہو گئے ہیں لارڈ شکریہ پردان منٹری جی اس توفے کے لئے شکریہ 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 внٹ چلو اس شکریہ کہ ہا 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 کیا بات ہے کیا بات ہے دیکھئے دیکھئے ایک بات بتائیے مجھے آپ کو کیسے پتا تھا کی دھونڈ آنے والی ہے کوہورا چھا جانا اور پھر گھنگرالے بادل آنا اندیشہ دیتا ہے کی دھونڈ آنے والی ہے اگر آپ پرتوی آکاش اور قدرت کے بدلاووں کو سمجھ جائیں تو سورج چاند اور ستارے ہوا جنگل پہاڑ اور آنگ سب کے سب آپ ہی کے بطاب اکچلتے ہیں تو آپ قدرت کا من پڑ سکتے ہیں ارے ایک ناو پیچھے رہ گئی اے واپس آؤ یہ کیسے ہوگی واپس آؤ 93,800 94,000 94,200 94,600 چلو چلو جلدی کرو سب سن لو دو دن بعد ہم لال پہاڑی پر قبضہ کر لیں گے چیز سب سن لو دو دن بعد ہماری سینہ ندی پار کرے گی جو شکر ہے آپ بچ گئی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نہیں میں یہاں آتے وقت ذرا کیچڑ میں گر گئی تھی تم ہمیشہ مصیبت کھاڑی کرتی ہے تم آخر چلی کہاں گئی تھی جواب دو وہ حملے کے لیے تیار ہے شنگ زیا شکر ہے تم آگے زیا کوئی یہ کیا زر ایسے اسے چینچو کی چلو نا یہ کاؤکاؤ کے ڈیرے کا نقشہ ہے بات تو صحیح اگر ہم زویو کے دماغ سے سوچے تو بتا وہ کیسے حملہ کرے گا اس کے پاس صرف ایک ہی حملے جتنے سپائی ہیں وہ سیدھے ہمارے جہازوں پر حملہ کرے گا مجھے لگتا ہے وہ آگ سے حملہ کرنے کی سوچیں گے آگ سے مجھے تو نہیں لگتا سپائیوں کے بینہ انہیں طاقت کی ضرورت پڑے گی اور وہ طاقت انہیں کہاں سے ملے گی یقیناً آگ سے یہ تو یدھ کا پرانا نیم ہے افسوس ان کی یہ چال نہیں چلے گی ہوا اتر پشچے میں چل رہی ہے اگر انہوں نے ہمارے جہازوں پر آگ سے حملہ کیا تو ہوا ان کا راستہ روکے گی اور وہ خود کو ہی جلا بیٹھیں گے آگ کا استعمال تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے ہاں سب ہی جہازوں کو کوئلے سے پوری طرح لات دو کل لال پہاڑی کو ہمیشہ کیلئے ہم ملٹے میں ملا رہے ہیں کاؤ کاؤ کی فوج پوری طرح تیار ہو چکی ہے ہو سکتا ہے آج رات ہی جنگ چھڑ جائے ہمیں آخری سانس تک لڑتے رہنا ہوگا جیتے یا ہارے ہیں ہمیں اس جنگ میں اپنی جان لگا دینی ہوگی یہ بتائیے ان جہازوں کے بیچ یہ لکیریں کیسی ہیں سن کر ہسی آئے گی انہوں نے اپنے جہاز ایک ساتھ جوڑ دیئے ہیں تاکہ ان کی سپاہیوں کو اکیلاپن محسوس نہ ہو باتیں بہت ہوئی اب کرنا کیا ہے یہ بتائیے کاؤ کاؤ نے بہت خلط جگے ٹیرہ ڈالا ہے یہ کانٹے کے آکار کا ہے جس سے ان کی واپسی مشکل ہوگی اگر ان کا حملہ ناکامیاب رہا تو وہ پیچھے نہیں ہٹ پائیں گے ہم آگ کا استعمال کریں گے سارا علاقہ ہمارے کابو میں ہے اگر ہم نے ان کا وہ جہاز جلا دیا جس میں سب سامان اور بارود ہیں تو وہ بھنس جائیں گے اور کمزور ہو جائیں گے ہاں آگ سے حملہ بس مجھے دس آگ والے جہاز دے دیجئے دو جہاز بائیں اور ڈائیں طرف سے حملہ کریں گے باقی کے آٹھ ان کے بیچ والے جہازوں کو تباہ کر دیں گے ہم یہاں سے راستہ بنا دیں گے پھر آپ سب ہمارے پیچھے اندر چلے آنا ان کی دادا چاہے جتنے بھی ہو انہیں کچھ ہر کر رکھتے گی کاش کی لیوبی کی سینہ ہمارے ساتھ ہوتی تو وہ ان کے ٹھکانے پر پیچھے سے حملہ کر پاتی پھر تو ہماری جیت پکی ہی ہوتی ہوا تو کاؤ کاؤ کا ساتھ دے رہی ہے اتر پشمی ہوا چل رہی ہے ایسے میں آگ لگا کر ہمارے ہی جہاز چل جائیں گے کاؤ کاؤ ہوا کا رخ سمجھتا ہے وہ بھی آگ کا استعمال کرے گا آپ اتنے خاموش کیوں ہیں کیا دیکھ رہے ہیں دیکھو وہ پورب میں کالا گھیرا سورج پر چھانے لگا ہے یہ کچھ عجیب نہیں لگ رہا ہے کاؤ مینگ کیا کہنا چاہتے ہو ہوا کا رخ بدلنے والا ہے حضور جب گرمی میں سرد ہوایں چلتی ہیں اور سورج پر کالا گھیرا چھا جاتا ہے تب یینجزی ندی پر ہمیشہ ایک بے موسمی ہوا چلنے لگتی ہے بے موسمی کا مطلب ایک گرم دکشنی پورب ہوا وہ دکشنی پورب سے اتری پسچم میں بہتی ہیں ہم کاؤ مینگ تم بتا سکتا ہوا رخ کب بدلے گی آج رات یا پھر کال صبح اتحاس گواہ ہے کہ صحیح موسم کا اندازہ لگانے والا ہی جیت کا حق دار ہوتا ہے ہمیں کاؤ کاؤ کا حملہ آگے ڈھکیلنا ہوگا تب ہی ہمارے چیتنے کی امید ہیں ہمارے چیتنے کی بے کار آر بڑا جا نائیں چلے گا آر بڑا چاہیے کتنا بڑا دماغ کا چاہیے جا جا یہ دماغ کا ٹھیک ہے ہاں یہ ٹھیک ہے دیکھو یہ پسچیمی ہوا کتنی تیز ہے یہ کبھی نہیں بدلنے والی ہم ان کی نوستنا کو نہیں ہرا پائیں گے ایسے ہار مت مانو پورپ کی ہوا ضرور آئے گی سرکار سرکار آپ کی آپ کی آپ کی بیوی کہیں چلی گئی ہے میری جان جب تک تم یہ خط پڑ ہوگی میں میں کاؤ کاؤ کے دیرے تک پہنچ چکی ہوں گی میں پوری سافتھانی برتوں گی اور صحیح وقتانے پر ہی قدم اٹھاؤں گی میں امید کرتی ہوں کہ پورپ کی ہوا جلد ہی چلنے لگے جہاں بھروسہ ہوتا ہے وہیں امید ہوتی ہے یینگ زیندی کا صاف پانی پہاڑوں کے پیڑوں پر چھولتے لال پتے اپنے خونسلوں میں لوٹتے ہوئے پنچھی شام کا گانا گاتا ہوا مچھوارا یہ ہمارا گھر ہے ہماری سندر ماتر بھومی ہمارے لوگ اس کے لئے خوشی خوشی اپنی جان دے رہے ہیں میں یوں ہی کھڑے یہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تین مہینے سے ہمارا بچہ پینین میری کوک میں پل رہا ہے میں ڈرتی تھی کہ کہیں تمہارا مقصد سے دھیان نہ بھٹک جائیں اسی لئے میں چلی گئی اپنے بچے کی فکر کرنے میں ہمیں دکشنی راجے کے باقی بچوں کو نہیں بھولنا چاہیے تم بالکل ڈرنا نہیں میں پینین کو واپس گھر ضرور لاؤں گی موسیقی زویو کی پتنی آئی ہے اور وہ اکیلی ہے موسیقی 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 ہاں اس یدھی کے بعد میرے پاس آپ کی چائے کے لئے کافی وقت ہوگا ایک پیالی تو پی لیجی آپ کو اس سے سکون ملے گا ہم ہماری عزت کبھی کسی نے نہیں کی تو کیا ہوا جب تک ہم خود اپنی عزت نہیں کریں گے کوئی گم نہیں دھیان سے سنو بہت جلد ہی ہماری ناؤ کاؤ کاؤ کے جہازوں پر حملہ کرے گی ان کے جہاز خاک میں ملنے تک ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا کسی کو کوئی دکت ہے مجھے یقین تھا جا سب نے اپنے پریواروں کو خط لکھ دیئے ہاں چائے کے رنگ اور سگند پر زرگ اور کیجئے وہ ہملا کرنے میں دیر کیوں کر رہے ہیں ہوا عجیب سا بڑتاب کر رہے ہیں لیکن وہ اس وقت چائے پی رہے ہیں چائے؟ چائے بنانے میں سب سے مشکل بات کیا ہے؟ چائے کا برطن، پھر پانی، پتیاں، اُبالنے کا وقت سب ہی کو جانا ضروری ہے سب سے مشکل کام ہے پانی اُبالنا پانی اُبالنا؟ دیکھو ہوا رک گئی ہے پہلے اُبال میں بلبلے ننھی مچھلی کی آنکھوں جیسے دکھتے ہیں دوسرے اُبال میں کنارے ایک جھرنے کی درو چھلتے ہیں اسی وقت چائے کے رنگ میں نکھار آ جاتا ہے تیسرے اُبال میں پانی سے پھٹنے جیسی آوازیں آتی ہیں اس سے زیادہ اُبلا تو پانی اپنا سواد کھو دیتا ہے سرکار حملے کا وقت آ گیا ہے اب آخر ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کا کون سے ساتھی بتاؤ لیو بی تو پہلے ہی بھاگ چکا ہے یہ سب زو یو کے منصوبی کا حصہ ہے کچھ باتیں راز رکھی جائیں تو وہی بہتر ہیں بس کرو پہلے بھر گئی کیا آپ کو اس چائے میں اپنی آپ کی جھلت نہیں دکھ رہی آپ کے دل کی چہتے بھر کر باہر آ رہی ہیں آپ کے دل میں اوروں کے لیے رہم کی کوئی جگہ نہیں ہے اس بھرے ہوئے دل کو لے کر آپ لال پہاڑی تک آئے ہیں یہاں کوئی آپ کے دل کو فرش پر خالی کر دے گا کاؤ کاؤ آپ چائے کی کلا کبھی نہیں سیکھ سکتے سرکار اب بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے آج رات دو بجے دس ساک کے جہاز کاؤ کاؤ کے جہازوں سے ٹکرائیں گے اور اندر جانے کا راستہ بنائیں گے ایسا ہوتے ہی زاویون ان کے پورپ والے دروازے پر حملہ کریں گے جس سے ان کا دھیان ہٹ جائے گا مہاراج لیو بی گینیو اور زینگزی پس چھم بالے دروازے سے جا کر کاؤ کاؤ کے ٹھکانے پر ٹوٹ پڑیں گے ویڈ جی جی کیا ہوا جلدی سے ویڈ جی کو بلاؤ لیکن حضور سر پھٹ رہا ہے ویڈ جی تو جا چکے ہیں کیا کہا تم نے ویڈ جی جا چکے ہیں سر پھٹ رہا ہے موسیقی موسیقی آگے بڑھو آگے بڑھو یہ کیسی ہوا ہے؟ یہ پورپ کی ہوا ہے حضور ہوا بدل گئی؟ نا ممکن موسیقی حضور دشمن کے جہاز آ رہے ہیں دشمن کے جہاز آ رہے ہیں جہازوں کو الگ کرو الگ کرو وہ کیا ہے وہاں پر حضور وہ ان کے دیئے ہیں ہی چو ہی چو ی ٹھو اندوں انا تاو یو میں نے اپنا کام کر دیا ہے آج رات ہماری قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا کوئی غلط ہی نہیں ہونی چاہیے ڈاؤنگ میگ آپ نے بالکل سچ کہا تھا سوچنا ان کے جات تیزی سے بڑھ رہے ہیں فوراں چاہدوں کو علا کرو جی وہ کام شروع کر چکے ہیں چاہدوں کو علا کر چکے ہیں دیزی سے آگے بڑھو چاہدوں کو علا کر چکے ہیں موسیقی 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 جلدی جہاز علاق کرو مار دیس ڈانچسر 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 اور تیز چلاو کاؤ کاؤ کے جہاز کی اور ہمرا کرو 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 چلاو ہمرا کرو ہمرا کرو ہمرا کرو ہمرا کرو ہمرا کرو ہمرا کرو موسیقی 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 ہمیں اندر لڑنے کے لیے طاقت بچانی ہوگی آپ کو یہ دروازہ توڑنا ہوگا تاکہ ہم اپنے ساتھیوں سے مل سکے ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن دھیان سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقا جنرل گین ایک ایک بم سے کچھ نہیں ہوگا مجھے اپنے سارے بم دے دو پر صرف نہیں بسے دیکھتے ہیں زور کتنا بازوے قاتل میں ہے موسیقا 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 ایک ساocksملا کروں موسیقا موسیقی 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 تینوں طرف کے جہاز ڈوب گئے میرے خیال سے سب کو جلا دیا گیا ہے جی صحیح کہ وہاں کوئی حل چل نہیں ہو رہی ہاں بہت ہی تیز ہے جہے جو بھی ہو سب ساتھ ہی رہنا الگ بات ہونا لگتا ہے کہ پیچھے ہٹ جانے میں ہی سمجھداری ہے پیچھے ہٹ جائیں ہمارے سب سے بہترین سپاہیوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ سب میرے لئے اپنی جان تک دے دیں گے انہیں ختم بھی ہونا پڑے تب بھی انہیں لڑنا ہوگا یہ ہے سینہ کی طاقت سب ساتھ مل کر حملہ کرو دیکھ ساتھ بنے رہو امدھر تو مجھ سناؤ جان رکو ساتھ بنے 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 رکو موسیقی 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 میں نے ہر یو دھاکانت خود اپنے ہاتھوں سے کیا ایک کو یہاں ختم کیا ایک کو وہاں ایک اور مرے گا یہاں موسیقی 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 اپنا ہاتھ سے نکلا آیا میں اسے مارڈا لوں گا جلو جان پیاری ہے تو آگے نہیں آنا جلو غور ان ڈبا ڈبا موسیقی 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 تم مجھے صرف پردان منتری جی کا ہوگے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک ہوا کا جھوکہ مجھے ہرا دے گا کیونکہ تم قدرت کی مرضی کو سمجھتے ہی نہیں سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک پیالی چائے مجھے ہرا دے گی تمہارے لیے یدھ چائے پینے جیسا ہی تو تھا افسوس تم اپنی لڑائی کا مقصد ہی نہیں جانتے میں یہاں شہنشاہ کے حکم سے تم جیسے باغیوں کو کچلنے کے لیے آیا ہوں ہم شہنشاہ کے نہیں تمہارے خلاف ہیں چھپ کر ترسلہ تے وکوف بچے اس شکار میں مجھے کافی اچھا لگے گا چھلو مارو میں شہنشاہ کی دربار کا پردھان منتری ہوں تم جیسے بھاگیوں کے لیے موت کی سزا بھی کم ہے لیکن اگر تم مجھ سے ہاتھ ملا لو تو میں تمہیں بخش دوں گا چلو جھک جاؤ سب کے سب تمہارا کھیل ختم اوپر دیکھو حضور ان سب کو مار ڈالیے زیا کوئی تم دونوں ٹھیک تو ہو نا ہم دونوں ٹھیک ہیں ہم نے تمہاری وجہ سے سب کچھ خو دیا چلو ہار مان جاؤ ہتھیار ڈال دو نہیں تو زیا کوئی کی جان جائے گی ہم ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے کون ہم تمہارا مطلب یہ سب یہ معموری لوگ وہ میرے جانباز دوست ہیں یدھ میں کوئی دوست نہیں ہوتا کل یہ سب تمہارے دشمن ہوں گے اسے نہ پتی اسے نیچے بھیک دو جان مر سایو 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 تم دونوں ٹھیک آنا سایو چلو چنے جاؤ لوٹ جاؤ جہاں سے تم آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ جان بوری ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی